جنگ زدہ ملک یمن کے دار الحکومت سنا میں جمعیرات کو امدازی رقم کی تقسیم کے دوران مچنے والی بھگدر کے نتیجے میں پچاسی افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں جبکہ تین سو بائس سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اسی حکام نے کہا ہے کہ تازہ واقعہ ایک اشرے کے دوران بھگدر کی ہلاکت خیز ترین واقعات میں سے ایک ہے جزیرانمہ عرب کے غریب ترین ملک میں یہ تازہ ترین سانحہ عید الفطر سے چند دن پہلے پیش آیا ہے ہوسی سکوٹی اہلکار نے بتایا کہ دار الحکومت بابل یمن کے علاقے میں مچنے والی بھگدر کے نتیجے میں کم از کم پچاسی افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں اور تین سو بائس سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں سکوٹی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا کہ جان سے جانے والوں میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ ہیں محکمہ سہت کے ایک اہلکار نے واقعے میں لوگوں کے جان سے جانے کی تصدیق کی ہے ہوسی کے ذریع انتظام دار الحکومت سنا میں ایک نمائندے نے بتایا کہ یہ واقعہ ایک سکول میں پیش آیا جہاں اندادی تقسیم کی جا رہی تھی اینی شاہدین کے مطابق غربت کا شکار ملک یمن میں سہیکنوں لوگ فلاحی انداد لینے کے لیے جمع ہوئے تھے ہوسی باغیوں کے المسیرہ ٹی وی چینل پر دکھائی گئی ویڈیو میں لوگوں کا حجوم دکھایا گیا ہے لوگ آگے جانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے موں پر دوسری لوگوں کے ہاتھ تھے اور ان کا واقعی جسم دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا فوجی لباس میں مسلح جنگ جو اور تقسیم کاروں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا انہوں نے کھینچ کر لوگوں کو بھگدر کے بیچ سے بھی نکالا ہوسی وزارت داخلہ نے باغیوں کی سبا نیوز ایجنسی کے ذریعہ جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ جان سے جانے والے زخمیوں جان سے جانے والے اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ امداد تقسیم کرنے والوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ درستادات معلوم نہیں ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ بعض تاجروں کی جانب سے امدادی رقم کی تقسیم کے دران مچنے والی بھگدر میں درجنوں افعاد کی جان بھی گئی ہے ہوسیوں کے سیاسی شعبے کے سربراہ مہدی علمشات نے کہا کہ واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دی گئی ہے ہوسی سیکورٹی اہلکار نے بتایا کہ واقعی کے ذمہ دار ہونے کے شبے میں تین افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے متاثر افراد کے اہل خانہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ آلہ حکام زخمیوں کی عادت کر رہے تھے سنا میں اے ایف پی کے نامنگار نے ہسپتال کے ایک دروازے پر بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع دیکھا نامنگار کے مطابق جس سکول میعہ کا پیش آیا وہاں سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری تانیات تھی جس نے رشتہ داروں کو اپنے پیاروں کی تلاش کرنے کیلئے عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا بھگدر کے بعد آل مسیرہ ٹی وی پر نشر ہونے والی فوٹیج میں بھی پورے کمپلیکس میں لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں لوگوں کے جوتے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے یمن میں آٹھ سال سے زیادہ کی خانہ جنگی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اقوام متحدہ نے دنیا کے بدترین انسانی علمیوں میں سے ایک علمیہ قرار دے دیا ہے یمن کا تناغہ دوہزار چودہ میں اس وقت شروع ہوا جب ایران کی حمایتی آفتہ ہو سی بائیوں نے سنا پر قبضہ کر لیا گزشتہ سال اقوام متحدہ کے سالسی میں چھے ماہ کی جنگ بندی کے بعد سے لڑائی میں ڈرامائی طور پر کم ہی آئی ہے یہاں تک کہ اکتوبر میں جنگ بندی کے میاد ختم ہونے کے بعد بھی اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی دو تہائی سے زیادہ آبادی قربت کے لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے جن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں جنہیں برسوں سے تنخائیں بھی نہیں دی گئیں برطانوی خبر رسان ادار ریڈرز کے مطابق حوثی تحریک کے ذرائع ابلاغ اور اہنی شاہدین نے بتایا کہ یمن کے شہری نو ڈالر نی پانچ ہزار یمنی ریال کی امداد رقم لینے کیلئے اکٹھے ہوئے تھے المسیرہ ٹیلیوین کی نئے رپورٹ کیا ہے کہ سنا میں ڈائریکٹر ریو ہیلتھ کے مطابق زخمی ہونے والے تیرا افراد کی حالت نازق ہے وزارت داخلہ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ خیرات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ذمہ دار دو تاجنوں کی حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے ترشیش کی جا رہی ہے اکوام متحدہ کے ایک عالی حلقار کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ اور خوراک کے بہران شکار یمن رنہ سال قہد کا شکار ہو سکتا ہے اکوام متحدہ کے امرجنسی ریلیف کوارڈینیٹر سٹیفن اوبرین نے سلامتی کانسل کو بتایا کہ بیس لاکھ افراد کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی اشد ضرورت ہے اور بچوں میں گزائی کمی کی شرح ایک سال میں تری سٹھ فیصد تک پہنچ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر دس منٹ کے بعد پانچ سال سے کم عمر ایک بچہ ان وجوہات کی بنا پر موت کے موں میں جا رہا ہے جسے بچانا ممکن نہیں ہے شدید قربت جنگ اور سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے بحری پابندیوں نے خوراک کی فراہمی کو شدید متاثر کیا ہے یمن میں ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے جن میں بائیس لاکھ بچے بھی شامل ہیں جبکہ پچاس ہزار کے قریب بچے شدید غزائی قلت کا شکار ہیں سٹیفن اوپلین نے امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر مغربی ممالک کے حمایت یافتہ سعودی اتحاد سے مطالبہ کیا ہے کہ نو فلائزون کو ختم کریں اور سنا کا ہوائی اڈا دوبارہ کھولیں تاکہ جان بچانے والی عدویات پہنچائی جا سکیں یمن میں اقوام متحدہ کی ہمینیٹریڈین کوارڈینیٹر جیمن مک گولڈریک نے بی بی سی کو بتایا کہ لوگوں میں مایوسی ہے اور اندازن تین ماہ کے لیے گند موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ کو بڑی تعداد میں گلی میں لوگ بھیک بھانگتے ملیں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے گندگی میں سے بھی چیزیں تلاش کر رہے ہیں